اسلام علیکم میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں تلگانگار لائن آج کی میری ویڈیو بڑی اہم ہے اس میں ہم کنفیجنز جو ہیں سولر سسٹم کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کی مختلف قسم کی ہوتی ہیں تو وہ ہم دور کرنے کوشش کریں گے جسے کہتے ہیں ایف ایک کیوز فریقنٹ آسک کویشن اور اس میں سب سے پہلے تو ہوگی انسٹالیشن کیونکہ لوگوں کے زیر میں اس کے بارے میں بڑا ایک کنفیجنز ہے کہ جب ہم اس کو انسٹال کر لیں گے تو ہمیں لے ڈی یا جو ف کر لگاتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں ہمارا لوڈ سے ہی چال رہا پھر اسی طرح تیسے دن پر ہم بات کریں گے جو ایز ایورپیس جب آپ اس کی انسٹالیشن کرتے ہیں آپ سولر نہیں لگا رہے تو اس کے اوپر بات کریں گے پھر اسی طرح آپ کے لیے کون سا جو سولر سسٹم وہ بیسٹ ہے پھر جو زیرو سیوان زیرو نائن کا جو ایرر ہے پھر اس کے ساتھ جو سولر سسٹم سولر پینل جو ہیں اوریجنل کون سے ہوتے ہیں پھر پولی آپ کو لگانے چاہیے مونو لگان چاہیے اور اسی طرح لاسٹ میں ہم بات کریں گے جو بیسٹ سولر اسی ہے جو آپ کے سولر سسٹم لگا ہے اس کے ساپ سے آپ کا پاس کون سے اسی ہونے چاہیے تو چلتے ہیں پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ ہے انسٹالیشن کے پہلی جو کنفیوزن ہے کہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم کو فین یا لیڈی یا یہ جو ہمارے گھر میں اپلائنسز ہیں ان کو چین کرنا پڑے گا مطلب اس کو ڈی سی کرنا پڑے گا کیونکہ ڈی سی والے بھی آپ کو پتہ فین ہے سولر والے جو فین ہیں وہ علیہ دہ ہوتے ہیں لیکن جب آپ سولر سسٹم کمپلیٹ جب جب انسٹال کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سولر پینل ہوتے ہیں آپ کا سولر انورٹر ہوتا ہے باقی طرح اگر بیٹری بھی ساتھ میں ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو کچھ بھی چین نہیں کرنا پڑتا مطلب آپ گھر میں جو چیز لگی ہوئی ہے وہ ویسے ہی لگی رہے گی اس میں سے نہ آپ کو فین نہ کوئی ایل ایڈی بالپ کچھ بھی چین نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کا پورے گھر ج جو ہے وہ سولر کے امپر بڑی ایزیلی چال جائے گا تو پہلی تو آپ کے ذہن میں جن لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوجن ہے کہ جو سولر سسٹم ہے اس کے ساتھ آپ کو گھر میں بہت کچھ چین کرنا پڑے گا تو آپ نے صرف سولر سسٹم لگوانے گھر کی اپلینسز کو گھر کے فین ایل ایڈی بالپ کو ان کو آپ نے بھول جانا ہے آجا سیکنڈ میں ہم چلتے ہیں جی جب آپ نے اسٹالیشن کر لی لیکن آپ کے جو لوڈ ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چال رہا تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ جو ڈسکس کر رہا ہوں یہ ایک ایک ایکسپیڈینس بھی ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ جب میری بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سے تو میں نے جب دوستوں سے پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے وائر کون سی ہے پینل کون سی ہے سارا کوئی ٹھیک تھا لازٹ پر پرابلم کہاں پہ آیا کہ انہوں نے جو پی وی ہے اس کے اوپر بریکر لگایا ہوئے اور لگائے کتنے کا ہوا ہے 32 امپیر کا اب 2.2 ہے 3.2 ہے ابھی آپ اس کے ساتھ 32 امپیر کے جب بریکر لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ نے وہاں پہی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لیمٹ کریئیٹ کر دی کہ اس سے زیادہ آپ کے پاس پی وی آنہی نہیں چاہیے جو ہی آئے گا تو آپ کا جو بریکر ہے وہ ٹرپ کر جائے گا تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آگئی کہ بریکر آپ نے وہی لگانا ہے کہ جو کم از کم آپ کی جو امپیوٹی رینج ہے اس سے زیادہ کونے چاہیے جیسے 63 امپیر ہے تو وہ بیسٹ ہے جب 32 امپیر لگائیں گے تو آپ کو لوڈ اسی لی نہیں چاہ لے گا کہ وہ آپ کا بر ساتھ جو وائر کا یہ بھی ایک کافی ایشو آ رہا ہے لوگ بڑا ہی زبردست سسٹم لگا لیتے ہیں لیکن اس میں جو وائر ہے وہ کافی ہلکی یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک آپ کو پرابلم آ رہا ہوتا ہے تیسری نمبر پہ آ جاتے جی ایز ای یوپیس انسلیشن ہو سکتے جی بلکل ہو سکتی ہے اس میں کہا ہے کہ آپ کے پاس سولر سسٹم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سولر پینل نہ لگائیں لیکن آپ اس کو جسٹ یوپیس کے طور پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو فی جائے گا اگلے ساتھ میں بیٹریز آ جائیں گی نیکش یئر میں آپ اس کے ساتھ جو پینل ہیں وہ اٹیش کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی ایک اچھی سوچ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جی پہ بہت زیادہ جو ایک بوجھ ہے وہ نہیں پڑتا چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ مطلب کون سا سسٹم جو ہے وہ میری لیے بیسٹ ہے تو بھائی یہاں پہ آپ نے جب بھی سولر سسٹم کریدنا ہے یا آپ اس کو انسٹال کروانے کے بارے میں سوچنا ہے تو اس کی اوپر میری کمپلیٹ ویڈی اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن سب سے اوپر میں دے دیتا ہوں تو اس میں ایک چیز دین میں رکھیں کہ بہت زیادہ اوور نہ جائیں جیسے اب یہ آپ کے گھر کا لوٹ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ پندرسو وارڈ سے اوپر نہیں جا رہا تو آپ کے لیے ٹو پائنٹ ٹو جو ہے وہ بیسٹ ہے لیکن اگر آپ کے گھر کا لوٹ دو ہزار بائیسو وارڈ سے اوپر جا رہا تو پھر آپ کے لیے ٹری پائنٹ ٹو بیسٹ ہے پھر اسی طرح جن گھروں میں صرف ایک فریج ہے ایک سے د پنکی ہیں تو پھر ان کے لیے ون پائنٹ ٹو بیسٹ ہے لیکن ون پائنٹ ٹو میں اکثر لوگوں کے ساتھ جب میری بات ہوتی تو میں نے کوئی یہ کہتا ہوں گا دیکھیں ون پائنٹ ٹو کا جو انورٹر ہے چوبیس دار پانچ سو یا پچیس دار کا ہے اس طرح جو ٹو پائنٹ ٹو والا انورٹر ہے وہ تیسے دار یا آج کل تھوڑا س مہنگا بھی ہوگا تو پانچ سے چھے دار کا ٹوٹل ڈیفنس ہے تو اس صرف دوسری طرف کیا ہے کہ آپ کو ایک صرف بیٹری فالتو لین نہیں پڑتی ہے تو وہ آپ ایک پینل ٹیمپریری دور پر کم کر لیں نیکس یئر میں آپ اس کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو ون پائنٹ ٹو اور ٹو پائنٹ ٹو میں اگر آپ نے چوز کرنا تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ ٹو پائنٹ ٹو چوز کریں یہ تو ہوگی ون پائنٹ ٹو اور ٹو پائنٹ ٹو کی کہانی پھر اس طرح اگر آپ تری پائنٹ ٹو یوز کرنا چاہتے ہیں تو تری پائنٹ ٹو بہت ہی بیسٹ سسٹم ہے اگر آپ کا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا بڑ ہے اور آپ جو اسی ہے اس کے اوپر ڈریک چلانا چاہتے ہیں ایک ٹن کا یا ڈیٹ ٹن کا تو صورت میں جو تھری پائنٹ ٹو ہے وہ بیسٹ چوز ہے پھر جو اس کے اوپر جو جتنی بھی سسٹم آ رہے ہوتے ہیں فور پائنٹ ٹو ہے پھر فائی پائنٹ ٹو ہے تو وہ بہت جسے کہتے ہیں کہ بڑے سسٹم ڈبل سٹوری گھروں کے لیے ہوتے ہیں بہتر یہ ہے کہ میری جو ویڈیو آپ دیکھ لیں اس میں میں نے ساری ڈیٹیل سے چیزیں بتائی ہیں کہ کتنے فین کتنا ایسی پانی والی موٹر یہ ایک ایک چیز میں نے اس میں ڈیٹیل سے بتائی ہے تو وہ آپ ضرور دیکھیں اور اس سے آپ کی جو کنفیجنز ہیں وہ دور ہو جائیں گی پھر اس آپ سے آپ جو بھی سسٹم انسٹال کروانے چاہتے ہیں وہ انسٹال کروانے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ 07 اور 09 کا جو ایررہ مہار پاس آ رہا ہے تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کا فریج جان ہوتا ہے اسی کیوں پر لوگوں کے ایک کوئیسن ہوتا ہے کہ جب جو ہی میرا فری فریج کا پتا ہے کہ فریج جب بھی پہلی سارج لیتا ہے تو وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اب جیسے اس کی پیشتی ہے 2000 تک تقریبا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا فریج 2700 تک جاتا ہے تو آپ کو ایک بیپ سنائی دیتی ہے تو وہ 10 سیکنڈ تک اس کو برداشت کر سکتا ہے تین اظہار سے جب اوپر جائے گی تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ صرف پانچ شیکنڈ تک برداشت کرے گا اور اس کے بعد آپ کا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو اس میں کوئی اتنی پرشانی والی بات نہیں ہوتی اگر آپ کا سسٹم آپ کو بیپ دے رہا تو یقیناً وہ اس لیے دے گا کیونکہ وہ سرج ہوتی ہے اس کی آہ ریفیجیڈیٹر کی تو وہ تو یقیناً آپ کو ایک آہ وارننگ تو آئی گی تو اس میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں zero nine یہ جو ای نائن کا ایک لوگوں کے ذہن میں confusion ہے آہ مجھے پچھلے دنوں ایک بھائی ہیں انہوں نے phone کیا کہ ابھی وہ گھر میں انٹر ہو گئی ہیں تو وہ بڑے پرشان ہے کہ ان کے پاس جو ای نائن کا error آ رہا ہے آ آہ ساتھ میں یہ ہے کہ انہوں نے inverter کو بھی آف کر دی ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں جا رہا اور آہ پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے بیٹری بھی disconnect کر دی ہے تو پھر جا کے وہ جو inverter ہے وہ آف ہوئے تو اس میں دیکھیں میں نے جب ان سے پوچھا کہ red light آن آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی red light آن نہیں آ رہی تھی آہ پھر جب میں نے پوچھا کہ ای نائن تھا یہ zero نائن تھا تو انہوں نے کہا جی یہ نائن تھا تو دیکھیں جب آپ کے پاس ای نائن کا error error نہیں ہے وہ ایکشلی وارننگ ہے آہ وہ کی چیز کیا ہوا ہے ا equalization کی جب آپ اس کو accept کر دیتے ہیں 35 days 36 days 15 days جو بھی آپ کی ایک limit ہے یہ two month کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو battery automatically equalize ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو equalize ہوتی ہیں تو ساتھ میں آپ کو ایک وارننگ شو ہو رہی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کا load بھی چال رہا ہوتا ہے آپ کی equalization بھی ساتھ میں ہو رہی ہوتی ہے بیٹری یہ سب کچھ manage ہو رہا ہوتا ہے اس میں کوئی tension والی بات نہیں ہے لیکن actually وہ جو بھائی تھے وہ پرشان اس لیے ہو گئے کہ میں نے کیونکہ آپ کو پہلی بتائے ہو کہ جو zero eight یا zero nine کا جو error ہے یہ ایک بہت خطرناک error ہے اس میں پہلی چیز تو یہ ہوگا کہ آپ کے جو inverter ہوگا وہ shut down ہو جائے گا یا جو آپ کا load ہوگا وہ بند ہو جائے گا اور zero eight اور zero nine کا اگر آپ کے پاس error آتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے inverter کو اٹھانا اور سیدھے service center پہنچ جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ internal کوئی component جا وہ مال function کر چکا ہے تو ای نائن اور zero nine میں یہ جو confusion ہے لوگوں کی قائلی اس کو دور کر لیں کہ ای نائن آ رہا تو کوئی tension کی بات نہیں zero nine آ رہا تو بہت زیادہ tension کی بات ہے تو امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی last پہ جو ہے sorry second last جو ہے وہ six number پہ جو panel ہیں وہ original کون سے ہوتے ہیں اور اس میں poly use کریں یا mono use کریں تو original میں دیکھیں آج کل بہت زیادہ دو نمری ہے بہتر یہ ہے کہ جہاں سے آپ inverter لیں وہی سے آپ اپنا جو panel ہے وہ لیں مطلب جو company ہے جو ایک پوائنٹ بنا ہوتا ہے جیسے inverks کے جو head office ہے وہاں سے آپ لیں تو بہتر ہوگا چاہے آپ کو شہر سے تھوڑا دور پڑ جائیں گے لیکن یہ ہوگا کہ آپ کو جو original چیز ہوگی وہ مل جائے گی لیکن لوگ ذہن میں یہ سوچتے ہیں یار inverter تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں ایک چھوٹی سی چیز ہے میں public transport میں جا رہا ہوں تو اپنی گود میں راکھ لوں گا یا seed کی نیچے راکھ لوں گا لیکن پینل میں کیسے لے جاؤں ٹوڑ بھی سکتے ہیں سو ان کی چیزوں ان کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر وہ شہر دور ہے تو وہاں سے آپ بلٹی کروا لیں لیکن آپ original چیز یوز کریں جیسے پچھلے دنوں میں میرے ایک سبسکرائبر ہیں تو انہیں نے مجھے کال کی اور مجھے کہا کہ جو ان کا لوڈ ہے وہ نہیں چال رہا پھر میری ان کے ساتھ ورس ہے کافی لمبی بات چیز ہوئی تو ساری چیز میں شروع میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کا جو پینل ہے وہ کون سی کمپنی کے ہیں وائر کون سی ہے انورٹر کون سا ہے تو انہوں نے کہا جی میرے جو پینل ہیں وہ رائزن کے ہیں تو میں اٹینشن فری ہو گیا لیکن بعد میں جب میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا یہ جو کیونکہ ہاں چیز ٹھیک تھی تو وہ وارٹ ٹھیک نہیں آ رہے تھے تو میں نے کہا آپ ذرا جو پینل ہیں ان کے جو ایک سپیسفیکشن پیشے لکھی ہوتی ہے وہ ذرا بھیجیں تو انہوں نے جب بھیجی تو وہ تھا سولر رائزن اب جو رائزن کمپنیوں سولر رائزن نہیں لکھتی رائزن سولر نہیں لکھتی ان کے ایک مقصود ایک مانوگراب ہیں تو یہ بلکل ایسی ہے جیسے شروع شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ سیلز جرمن پھر جرمن سیل پھر جرمنی سیل پھر سیلز جرمنی جرمنی اور مختلف اس طرح کی وہ کاپی آگی تھی ابھی تو خیر پتہ نہیں ہے کہ کتنی کاپی نکل چ کی ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اوریجنل چیز لیں گے تو وہ آپ کو بہت زبردست ہے جو ایک آوٹپٹ دے گی کاپی لیں گے یا ابھی آج کل کاپی بھی مل جائے تو بڑی بات ہے لیکن آج کل وہ دس نمبر بارہ نمبر کے اوپر اوپر والی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو اوریجنل چیز لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو بیک اپ ہے ہر چیز ہے وہ بڑی زبردست چلے گی پھر پولی اور مونو میں سے کون سے یوز کریں سمپل سے بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ جو تھنڈے علا بھائی علاقے ہیں وہاں پہ مونو یوز ہونے چاہیے اور جو گرم علاقے ہیں یا میدانی علاقے ہیں وہاں پہ پولی یوز ہونے چاہیے اب پولی کون سے ہوتی ہے یہ جو بلیو کلر والی ہے یہ ہوتی ہے اب بلیک کیونی یوز ہونے چاہیے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ کبھی کبھی تیمبریچر جو ہے وہ فورٹی ایٹ ڈگری ففٹی ڈگری کو بھی ٹچ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو جب آپ کے پاس مونو لگی ہوگی تو وہ یہاں پہ اس میں ایک فائر رسک آ جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو میدانی علاقے ہیں گرم علاقے ہیں یہاں پہ آپ پولی یوز کریں تو سمپل سی بات ہے جو پولی ہے وہ ہے میدانی علاقوں کے لیے جو گرم علاقے ہیں وہاں کے لیے اور جو مونو ہے وہ ہے تھنڈے علاقوں کے لیے یا پاڑی جو علاقے ہیں جہاں پہ دوب ایک تو کم ہوتی ہے دوسرا وہاں پہ تھنڈ زیادہ ہوتی ہے اچھا اب ہم لازم پہ بات کریں گے جی بیسٹ سولر اسی کونسا ہے بہت زیادہ لوگوں کے ایک کوئیشن ہوتا ہے کہ جی میں میرے پاس 1.2 ہے 2.2 ہے 3.2 ہے مختلف تو میں کونسا جو اسی ہے وہ یوز کروں تو 1.2 ہے یا 2.2 ہے اس کے ساتھ تو بہتر ہے کہ آپ یوپسس دیوائس والا اسی ہی یوز کریں کیونکہ جو ایک ٹن والا اسی ہوتا ہے یوپسس دیوائس پر جب آپ اس کو رن کرتے ہیں تو ساڑھے تین سو وارد تک لیتا ہے ساڑھے تین سو سے چار سو وارد تک اور ڈی ٹن والا جو ہوتا ہے وہ چار سو سے ساڑھے چار سو وارد تک لیتا ہے تو یہ سمجھ لیں دو پنکی اور ساتھ میں کچھ ایلی ڈی بھلپ اتنی وہ لائٹ لے رہا ہوتا ہے تو بہت ہی بیسٹ ہے 1.2 2.2 کے لیے لیکن اسی طرح جو 3.2 ہے اس کے ساتھ بھی اگر آپ جو یوپیس ڈیوائس والے اسی ہے اس کو یوز کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو اسی ہے دن کو تو چلیں سولر پر چل رہا ہے لیکن رات کو جب آپ اس کو فل موڈ پر چلائیں گے دن کی جو ایک بچت ہے اس کو وہ آ جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ دن کو اس کو سولر کیوں پر یوپیس ڈیوائس کے موڈ پر چلائیں رات کے ٹائم بھی میری ایک ویڈیو ہے اس کے پر موجود کہ وابڑا سے آپ اس کو کیسے یوپیس ڈیوائس موڈ کے امپر چلا سکتے ہیں بالکل چلا سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو بل ہوگا دن کو بھی آپ نے اسی چلایا رات کو بھی میکسیمم اسی چلایا تو آپ کا جو بل ہوگا وہ آ جائے گا دو ہزار سے نیچے نیچے لیکن اگر آپ اس کو سمجھ جائیں کہ جو ڈی سی انیوریٹر ایسی ہے سمپل جو ایسی ہے تو وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ون پینٹو یا ٹو پینٹو کے امپر بڑی مشکل سے چلتا ہے اور ون پینٹو کے امپر تو خیر چل ہی نہیں سکتا ٹو پینٹو کے امپر چل جاتا ہے لیکن اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے لابے آپ اس کے امپر کوئی اور چیز نہیں چلا سکتے ون پینٹو کے ساتھ آپ ایک ٹن کا یوپس ڈیوائس والے ایسی دن کے ٹائم پر چلاتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو فریج چل سکتا ہے ٹو پینٹو کے امپر کہہ کہ آپ کا جو ایک ٹن کا ایسی بھی چلے گا ڈی ٹن کے ایسی بھی چلے گا ساتھ میں فریج بھی چلے گا ساتھ میں جو دو تین فیان ہے وہ بھی چل جائیں گے تو جو ڈیوائس والے ایسی ہے یا ایکانومی موڈ ہے کین موڈ کا مختلف جو کمپنی جانوں نے ایکانومی موڈ والے جو ایسی ہیں وہ نکالے ہوئی ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بچت ہو اچھ اسی طرح مارکیڈ میں آئی تنگ سو جو سولر ایسی ہیں وہ بھی آئی ہوئی ہیں لیکن میرا اس کا ایکسپیڈینس اتنا ہے نہیں اور پھر اس میں ایک پرابلم آپ کو آئے گا کہ دن کے ٹائم پر چلیں آپ اس کو سولر پر چلا لیں گے ریکن رات کے ٹائم پر آپ کا پھر ایسی کیا کرے گا تو بہتر یہ یہ ہے کہ جو یوپیس ڈیوائس والے ایسی ہیں یا ایکانومی موڈ والے کسی بھی کمپنی کے جو ایسی ہیں وہ جب آپ لیں گے وہ ان کو لاک کر دیں گا اور آپ کا جو بچت ہے وہ میکسیمم ہوگی تو میرے کہتا ہوں جو آج کی کنفیجنز ہیں یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوں گی اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ کی کنفیجنز ہیں مجھے آپ بتا دیے کریں پھر انشاءاللہ ہر مہینے میں میں ایک ویڈیو اس چیز کیوں پر بناؤں گا کہ جو مختلف قسم کی جو کنفیجنز ہوں گی جو میرے پاس کوئیسن ہوگے کمنٹز ہوں گے ان کو کٹھا کر کے ایک دیکھوں گا کہ کس سائیڈ پر لوگوں کی جو کنفیجن ہیں وہ زیادہ ہیں تو اس کے پر ایک ویڈیو جو وہ بن جائے گی باقی کسی قسم کا کوئیسن ہو سولر کے ریلیٹیڈ یا آپ کچھ اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو میرا چینل پر بھی کافی زیادہ کونٹینٹ ہے یا میرا جو ورس ایب نمبر ہے وہ بھی حاضر ہے تو امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو بھی آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ جو باقی لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ کنفیجنز ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں تو انشاءاللہ میرے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ